بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ہم کنڈیشنل پرابیلٹی کی مختلف ایکسیمپل جنسی ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اسے پہلے جو کنڈیشنل پرابیلٹی کی تھی وہ دو طریقوں سے کی تھی وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکلز کر لیتے ہیں پہلا طریقہ ہمارے پاس یہ تھا کہ ہمیں ایک سیمپل سپیس بتایا جائے گی سیمپل سپیس کا مذہب ہے کہ کوئی ایکسپیرمنٹ پرفارم کرنے کو کہا جائے گا جس کے مثال میں دوبارہ اپنی آپ کی سانی کے لیے اور اپنی سانی کے لیے کے کنسپ کو بہتر سمجھ جائے کہ وہ ایکسپیرمنٹ میں اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ ٹو ڈائز آر تھرون جب ٹو ڈائز آر تھرون تو ایک سیمپل سپیس جنریٹ ہوگی تھرٹی سکس آؤٹکمز آئیں گی اب اس کے اندر تھرٹی سکس آؤٹکمز آئیں گی کنڈیشن پرابلٹی کیسے جنریٹ ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو تھرٹی سکس آؤٹکمز آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوں گی اس میں سے آگے ایک کنڈیشن لگایا جائے گی پروائیٹڈ ڈائٹ کر کے ایف کہہ کے سچ ڈائٹ کہہ کے سو ڈائٹ کہہ کے اس کے اندر کنڈیشن سوال کے اندر ہی لکھی جائے گی یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بنائیں گے کنڈیشن جو ہے وہ سوال کے اندر ہی لکھی جائے گی وہ کنڈیشن کیا ہوگی کہ given that for example given that یہ کنڈیشن ہے سیمپل سپیس کے اوپر جس کو reduce کیا جا رہا ہے یعنی reduce کا ملہب ہے تھرٹی سکس آؤٹکمز سے ان میں سے کافی جنسی ہیں آؤٹکمز کو نگلیٹ کر دیا جائے گا کافی آؤٹکمز کو نگلیٹ کر دیا جائے گا وہ چاہے دو کو نگلیٹ کر دے یا دس کو کر دے یا یوں کہہ دے دیکھیں جی اب میں مثال کے دور پر given that same faces same faces are given یعنی same faces if some if the some of the same faces are given یعنی کہ کون کون سے سم سے same faces ہیں some faces ہیں one one یہ نگلیٹ کر یہ آئے گا ہمارے پر given ڈیٹ کا مطلب ہے کہ تھرٹی سکس میں سے آؤٹکم میں سے جو points آپ کے پاس ہیں one 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 two one three one four one six up to six one six two six three 36 ہے ان میں سے given ڈیٹ یہ کہہ رہا ہے if you have only if you have the some only same faces same faces کی جنسے اس کو discuss کرنا جب given ڈیٹ کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے discussion میں صرف اور صرف آپ کے پاس کہتے ہیں same faces کا discussion ہوگی وہ کون کون سی ہیں جی وہ ہوں گی one one پہلا پہ دوسرہ point two two تیسہ point three three fourth one four four five five یہ دونوں یعنی دونوں faces پہ پہلے ڈائی پہ بھی face پہ five آئے دوسرے ڈائی پہ بھی five آئے تو یہ six same faces بنتے ہیں six six بھی شامل کرنے پھر اس کے بعد اب یہ لیکھیں نا پہلے سیمپل سپیس تھی جب دو ڈائیز آر تھرون یہ ایک experiment تھا اس کے اگنسٹ ایک سیمپل سپیس آئی سیمپل سپیس پہلے ٹوٹل آؤٹکمز آگئیں جو پہ thirty six تھی اور given ڈائیڈ کے ذریعے اس کو reduce کر دیا گیا given ڈائیڈ کا جملہ لفظ دیکھتے ہیں یا such ڈائیڈ یا so ڈائیڈ یا if جو ان سے ہے لفظ استعمال کر لیں یہ ایک مارک ہے کہ اس سے آپ پچھان سکتے ہیں کہ اس کے اندر ریڈیو سیمپل سپیس کیسے کرنی ہے تو ریڈیو سیمپل پہ یعنی اس کا چھوٹا سب سیٹ کیسے لینا ہے سب سیٹ کیسے یعنی if you have the same faces if you have the same faces کہ سیم فیس کا ہمارے پاس سامو سیم فیس ہمارے پر ڈسکس ہوں گئی تو چھے ہو گئی اب اس کے اوپر ایک اور question یہاں پہ یہ دو سیٹ ہو گئے آپ کے پاس ایک سیمپل سپیس ہو گئی اور ایک ریڈیو سیمپل سپیس جس کو سیمپل سپیس کو اس کہہ رہے اور اس کا سب سیٹ جنس ہے وہ اے ہم کہہ رہے ہیں اے سب سیٹ ہم یہاں یا بی سے کہہ لیں جو مرضی نام دے سکتے ہیں لیکن چلیں جی میں بی سے کہہ لیتا ہوں کہ جس کے اندر سیم فیس موجود ہیں ون ون ٹو ٹو ٹری تری فور فور فائی فائی سکس یہ سب سیٹ بی میں موجود ہیں اب ہم کہتے ہیں جی فائن ڈا پرابرٹی یہ لفظ لکھا ہوا ہوا تیسرے کے ساتھ تیسرے سیٹ کے ساتھ جو کہ سیمپل سپیس کا ہی حصہ ہوگا وہ اس سیٹ بی کا حصہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا یہ جو سیٹ بی میں ون ون ٹو ٹو ٹری تری فور فور فائی فائی سکس پڑے ہوئے ہیں سیم فیس ہمارے پاس تو اب جو فائن ڈا پرابرٹی ہے وہ سیمپل سپیس کا کوئی ایک حصہ ہونا چاہیے یا اس سے باہر ہو سکتا ہے پہلے میں اس کے اندر والے حصے کو یہ ڈسکس کر لیتے ہیں فائن ڈا پرابرٹی آف گیٹنگ سم فور سم فور کا جنس ہے اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے یعنی سم فور کا اب سم فور میں سم فور میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو جس کا نام سیٹ بی ہے سیٹ بی کے اندر آپ کے پاس کون کون سی وہ آتی ہیں سیٹ بی کے اندر آپ کے پاس کون کون سی جو ہے سم فور آتا ہے تو اس سوال کا جواب آپ کے پاس یہ ہے کہ صرف ٹو ٹو آتا ہے تو اس کا مذہب یہ ہوا کہ ٹو ٹو اے سیٹ میں چلا جائے گا ٹو ٹو جو ہے وہ اے سیٹ میں چلا جائے گا اور ون بائی سکس ہمارے پاس پرابرٹی آف اے وین ڈا ایونڈ بی اس اکڑ اس کو ہم یوں لکھیں گے کیونکہ اے میں کیا ہوگا سم فور ہمیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فائن ڈا پرابرٹی آف اے وین ڈا ایونڈ بی اس اکڑ یہ یہ ہمارے پاس ہو تو اس کی ڈائریکٹ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اس فارمولے کو میں ڈائریکٹ استعمال کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں تو پھر ہمارے پاس کہہ کہتے ہیں یہاں پر آنسر ہوگا اس کا آنسر جو ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا ون بائی سکس دیکھ لیتے ہیں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اور اگر ہم ٹیکنیکل طریقے سے کریں یعنی کہ جس طرح یہ یہاں پر یہ فارمولا پورا استعمال کریں تو تب بھی ہو جائے گا ہمارے پاس وہ بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر آپ اس سیٹ کو مثلا اب ذہن کے اندر لکھ رہا ہے بی سیٹ کے اندر آپ کے پاس سیم فیسز ہیں سیم فیسز ہوگئے ون ون ٹو ٹو تری تری فور فور فائی 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 سکس سکس پائنٹ ہوئے ٹوٹل آؤٹکمز سکس ہوئے اور پھر یہ لکھ لیں آپ اور سیٹ اے میں جو ایسا فیر سم جس کا یعنی کہ پوائنٹ دا پابلٹی آف گیٹنگ سم فور ویندہ ایون بی از اکر تو ایک اندر صرف ٹو ٹو آئے گا اب ان دونوں کی اے سیٹ میں ٹو ٹو لکھنے بی سیٹ میں ون ون ٹو ٹو ٹری ٹری فور فور فائی فائی سکس لگنے تو سکس یہ ہو گئے اور اے میں سے یہ لکھیں دونوں کا انٹرسیکشن لے اے انٹرسیکشن بی تو اے انٹرسیکشن بی بنے گا آپ کے پاس صرف ٹو ٹو یعنی ٹو ٹو بنے گا اے انٹرسیکشن بی اور اس میں ٹوٹل آؤٹکمز کتنی آئیں گی وہ ون ہوں گے آپ کے پاس تو ون بائی سکس ہوگا ہمارے پاس ون بائی سکس ہمارے پاس ہوگا اور پرابلٹی اور بی کتنی ہوگی پرابلٹی اور بی سیمپل سپیس کے مطابق بی میں کتنی آؤٹکمز ہیں وہ ون ون ٹو ٹو ٹری سیم فیسز کتنی ہیں وہ سکس سکس بائی سکس ہی ہوگا یہ ون بائی سکس ہومی ہمارے پاس اور اوپر جو ان سے ہے وہ آپ کے پاس ہ ہمارے پاس بنے گی اس کے اندر 원 بائی سکس اور یہ ہوگی بی میں سکس بائی سکس DualEx جو ہوا ہے تو آپ کے پاس آنسر جو ان سے ہوگا وہ ون بائی سکس اوپر لکھیں ون بائی سکس اور ٹو 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 اللکھیں تو آپ کے بعد آنسر جو ہوگا وہ ون بائی سکس ہوگا اس سارے کو حل کر لینے کے بعد اور ہم نے جس طرح حل کیا جو ہے کونسپچل اس کے اندر بھی ایسا ہی تھا تو لہٰذا یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا ابھی تک اس کے نظریے سے ہم نے جن سے ڈسکشن کی تھی دیکھ کہ ریڈیو سیمپل سپیس کو ہم نے بنایا تھا اور اس کے بعد اس کو ڈسکس کیا دا فارمولے کے ساتھ اور ویڈاوڈ فارمولے کے ساتھ یعنی ویڈاوڈ فارمولے سے مراد میرا یہ والا فارمولا ہے یہ والا فارمولا ویڈاوڈ فارمولا ہمارے پاس ہے اور باقی کا کہتے ہیں کونسپچل سے مراد میری یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ کونسپٹ کے حساب سے ڈسکس کیا ریڈیو سیمپل سپیس میں سے ڈائریکٹ ہم نے پوچھ رہا ایک چیز اور یہاں پہ کہ ہم نے یہ کہا کہ آپ کے پاس میں لے جاتا ہوں آپ کو وہ فگر بہتر ہوگا کہ ہم دیکھ ہی نے سیمپل سپیس کی سیمپل سپیس ہمارے پاس یہ ہے یہ دیکھیں نہیں ہمارے پاس اس طرح ہے کہ آپ کے پاس اب مثال کے تو اب ایک اور ہم سوال کرتے ہیں جو پچھلے کونسپس کو میں ریوائز کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جو تیسرا کونسپٹ ہے جو کہ یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں لیکن کیا کہتے ہیں اس کے اندر پہچان جنسی آئیڈنٹیفیکیشن وہ ہمارے پر ضروری ہے اسی کی ایکزمپل ہم دوبارہ لیتے ہیں لیکن اس ایکزمپل کو جنرلائز آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایکسپریمنٹ پرفارم کیا جائے گا اس کے اندر ایک سیمپل سپیس ہوگی سیمپل سپیس کے اندر ایک ہم نے سب سیڈ لینا ہے جو کہ ریڈیو سیمپل سپیس کلائے گا اور اس سب سیڈیو سیمپل سپیس کے اندر سے ایک سوال پوچھا جائے گا جس کی پرابلٹی ہم نے معلوم کرنی ہے اب دیکھیں مہم پر یوں لکھتے ہیں فائنڈہ پرابلٹی یعنی یہ آپ سوال کو دیکھیں فائنڈہ پرابلٹی آہ فائنڈہ پرابلٹی آہ فائنڈہ پرابلٹی آہف گیٹنگ سم فور چلیں سم 3 کر لیتے ہیں یہ لکھ لیں پہلے سوال لکھ لیں فائنڈہ پرابلٹی یہ سوال لکھیں تو بہت بہتر ہوگا فائنڈہ probability of getting some some five some five کلتے ہیں find the probability of getting some five if the if the two if we have that two different faces when two dies are thrown if کے ساتھ ہے if the two if we have that two different faces پہلے تو یہ when the two dies are thrown اب یہ دیکھنا یہ جملہ تو ڈائز آر تھون تو یہ سیمپل بن گئی ہمارے پاس اب دوسرا اس نے کہا 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 ہے ایف دا ایف یو ہے باتو ڈیفرنٹ ایف یو ہے باتو ڈیفرنٹ فیس آب ڈیفرنٹ فیس میں کون کون سے آئیں گے آپ کے پاس جن کے یعنی پہلا فیس کوئی اور نمبر رکھے دوسرا فیض اور نمبر رکھیں تو اس میں تو یہ سیم ہے دونوں ہمارے پر یہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس یہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ دونوں تھری تھری ہیں دونوں فیض سیمین ہے یہ بھی نہیں آئے گا اور اس کے بعد یہ بھی نہیں آئے گا اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی نہیں آئے گا اب باقی سارے آئیں گے یعنی باقی جتنے بھی ہمارے پاس ہیں یہ different phase ہے پہلے پر one ہے دوسرے پر two ہے پھر one ہے three ہے one four ہے two different ہے 1621232425263132343536 اپ ٹو جن سے 65 یعنی یہ آپ کے پاس جو ہے ڈیفرنٹ فیشز کے ہیں سوال ہمارا کیا ہے میں دوبارہ ریوائز کر لیتا ہوں کہ find the probability of getting some 5 یہ جو یہاں پہ find the probability میں نے کہا لکھنا ہے سارا سوال find the probability of getting some 5 if you have the different faces when to die when to die are thrown to die are thrown یہ sample space ہوگئی جس کے ساتھ if لگا ہوا تھا کہ if you have the different faces different faces تو اس میں یہ آ جائیں گے تو یہ ٹوٹل کتنے ہیں اس کا نام بھی ہوگا جس کے ساتھ if یا given ڈیڈ لکھا ہوگا بہتر ہے کہ سب books کے author جو ہیں اس کا نام بھی رکھتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے میں پھر ضرورت آتا ہوں کہ جس کے ساتھ if لگا ہو یعنی condition لگی ہو ریڈیوز ہو جائے یہ ریڈیوز ہی ہو گیا نا کہ یہ اس کو نکال دیں کہنا ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے سیمپل سپیس کے اندر ان پوائنٹس کو جو یہ بلیک ہوئے میں ہیں تو اب ہمارے پاس کہتے ہیں یہاں پر کیا آجے گا اب اس سیٹ کو بھی کہیں گے جس کے اندر یہ لکھا if you have if کا لفظ ہو یا given that ہو جیسا کہ اس question میں ہے find the property of getting some five if you have different faces when two dice are thrown experiment two dice are thrown ایک subset ہو گیا اب بھی سیٹ یہ ہوگا میں نے کہا ہے جس کے ساتھ if لگا ہوگا اس کو آپ عموماً بی رکھیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا نام بی کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں اے رکھ دیں سی رکھ دیں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا بازوکار بوس کا آؤثر خود ہی رکھ دیتا ہے نام if کے ساتھ یا given that such that so that یہ جملوں کے ساتھ یہ ہو کہ if you have the some different if you have the different faces یا یوں لکھاؤ given that you have the same different faces یا یوں لکھاؤ such that you have the different faces یہ ساری ایک اپ جیسی باتیں ہیں اچھا اب اس سیٹ کا نام بھی رکھیں گے جس کے ساتھ if given that so that such that لکھاؤ اس کو ہم ایک اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں یہ ٹوٹل کتنے ہیں اگر میں one two three four five اس طرح بھی کوئنٹ کر سکتا ہوں اور یہ اس طرح بھی کاؤنٹ کر سکتا ہوں کہ یہ کتنے نگلیٹ کیے تھے ہم نے ایک دو تین چار پانچ چھے نگلیٹ کیے تھے اس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ٹوٹل تھرٹی سکھ تھے یہاں سے اس کے اندر تھرٹی سکھ میں سے سکھ نکال دو جن کو ہم نے نہیں پڑھنا وہ سیٹ بی ہوگا یہ سیٹ بی ہمارے پاس ہوگا تو سیٹ بی ہمارے پاس کیا ہوا one two one three one four اور اس میں ٹوٹل کتنے ہوئے تھرٹی ہوئے کیونکہ ٹھرٹی سکھ میں سے سکھ تو نگلیٹ کر دی ہے تو اس کے بعد ٹھرٹی ہمارے پاس یہ ہوں گے یہ سارے ملا کے one two one three اب ٹو کاؤنٹ کرتے جائیں اور یہاں تک پہنچیں سکس فائب تک تو آپ کے بعد یہ ٹوٹل تھرٹی ہوں گے آپ کاؤنٹ کر لینا اب بی سیٹ ہمارے پاس ہو گیا ایس سیٹ تھا تھرٹی سکھ پر بی سیٹ ہو گیا تھرٹی پر اب سوال یہ ہے دوبارہ ریوائز کرتا ہوں آپ ضرور لکھیں سے پرابلٹی سیٹھ کرتے ہیں ہو گیا جب ایف کا کیا ہم نے یعنی ہم نے سپر سیٹ سے چلے لیا اور پھر سٹ بی کو ڈیفائن کرنا ہے اب سٹ بی ہمارے پر ڈیفائن ہو گیا اف کے ساتھ اب سٹ اے اب سٹ اے فائنڈ کرنا ہے وہ کس میں وہ بھی اس میں سے ہی ہوگا اب وہاں پہ وہ کیسے پچھانیں گے ایف والا تو جملہ بی کے ساتھ ہو گیا اور جس کے ساتھ فائنڈ دا پرابلٹی کا لفظ ہے فائنڈ دا پرابلٹی وہ سیٹ اے ہوگا تو فائنڈ دا پرابلٹی آف گیٹنگ سم فائیب تو اس میں دیکھنا ہے فائیب کیا کہاں ملیں گے آپ کو اس میں سے اب دیکھنا ہے جی ملے گا پہلا پوائنٹ یعنی کہ اے سیٹ میں وہ وہ ٹوٹل آؤٹکم اس کی گن لینی ہم نے یعنی ہم نے جو ہے اس کی ٹوٹل آؤٹکم جو ہیں وہ یہاں پر گن لینی سیٹ اے اب ہم بنا رہے ہیں سیٹ بی میں سے یاد رہے کہ سیٹ بی میں سے ہی لکھیں گے جو بلیک ہو چکے ان کو نگریٹ کر چکے ون فار ہمارے پاس ہے اور ٹو تھری جس میں سم فائیب آئے اور کہیں سم فائیب نہیں ملے گا آپ کو یہ صرف دو پوائنٹ آنے کے سیٹ اے میں سیٹ اے میں دو پوائنٹ ہمارے پاس ہوں گے ھوان فور اور ٹو تھری یہ ٹوٹل پوائنٹhood انڈہییونٹ اے یعنی ایونٹ اے مای وان فور اور آپ کے پاس ہمارے پاس کتنے ہو گئے وان فور وان فور اور ٹو تھری دیا ٹوٹل آؤٹکم کتنی ہوئے انڈہیونٹ سیٹ اے میں ایک اور دو اور بھے میں ڈسکشن تھی ٹوٹل ب имеет beta tres 30 تو یہ probability of a in the reduced sample space is equal to 2 by 30 2 by 30 اس کا انصر ہوگا جی 2 by 30 2 by 30 ہمارے پاس ہوگا یہ اس کا انصر ہوگا چاہے آپ جساں میں نے یہ conceptual کیا اس طرح آپ کر لیں یا آپ اس کے علاوہ جو انصر ہے وہ یہاں پر کر سکتے ہیں